بسم اللہ الرحمن الرحیم گولڈ کے ویکلی نلسلس کے ساتھ میں ہوں جنریت بٹی تو چلے شروع کرتے ہیں تو گولڈ نے اس مہینے بھی اور اس اقتے بھی اپنا بولش رن جو ہے وہ مومنٹم کنٹنیو کیا ہے تو سب سے پہلے ہم چل رہے ہیں منسلی ٹائم فریم کے اوپر اور دیکھتے ہیں پچھلے مہینے کی کیا اس نے پروگرس دکھائی ہے پچھلے مہینے جو میں بس جون کا کلوز ہے جولائی کا کلوز ہوا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک اور بولش کینڈل بنی ہے جس کا والیم بھی اچھا ہے جس سے فی الحال یہی دکھ رہا ہے کہ ابھی کرنٹلی ڈاؤن سائیڈ پہ کوئی بھی چانس نہیں ہے نیچے آنے کا اگر ٹرینڈ لائن کی طرف دیکھ رہے تو یہ ہمارے پاس ایک ٹرینڈ لائن ہے جس کو ٹیسٹ اگر یہ کرتا ہے تو یہ آکے کرے گا منسلی ٹائم فریم کے اوپر ٹو ون سکس ٹو کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے علاوہ ہم انسلی میں آج کوئی حاصل لیول لیا ہے یہ دو تین دفعہ جو ہے یہ دو دفعہ جو ہے پچھلے مینے بھی اور اس مہینے بھی اس نے ٹو فور ایٹ ٹو کے لیول کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا لازمونت اس نے ٹو فور ایٹ ٹو کے لیول کو ٹیسٹ کیا تھا اور ریجیکشن ملی تھی تو ویکلی ٹائم فریم کے اوپر بھی ہمارے پاس ایک اور ٹرینڈ لائن بن رہی ہے جو کہ یہیں سے ٹیسٹ کر کے تھوڑی سی زیادہ سٹیپ ہے اس ٹرینڈ لائن کو اگر وہ ٹیسٹ کرتا ہے تو وہ ہمارے پاس آئے گا ٹبل ٹو سیون ایٹ کے لیول کے اوپر ویکلی کینڈل کے اگر ہم بات کر رہے تو ویکلی کینڈل تھوڑی سی ویک بنی ہے والیم کے حساب سے اوپر سے ویک چھوڑ کے آیا ہے ٹھیک ہے اور والیم اس کا الٹرا ہائے تھا تو اب اس کا ڈیسیجن بنانے کے لیے ویکلی کے پر ہمیں نیکس ویک کی کینڈل دیکھنی پڑے گی اور اسی کی بیس کے پر ہم فردر جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کرنٹلی تو فی الحال یہ ٹو سیون ایٹ ٹو کے دنمیان میں دیکھنے ریجیکشن رہا ہے ویکلی اور دیلی ٹائم فرم کے اوپر اوپر ہمارے پاس ایک دبل مال فکر دوب پر ہو جائے 24 67 247 выбارہ 2482 کا کینڈل کی کلوس ОченьATOR 2467 Corona اور تباہ دوبارہ اسی لیول سے یہ نیچے بانتی ہے آپ اگر منڈی کی کینڈل اس سے نیچے بانتی ہے تو یہاں پر ہمیں bearish divergence بھی مل جائے گی اور کیا اسے کہتے ہیں ساتھ میں double top کا pattern بھی validate ہو جائے گا current sport جو near a sport ہے ہمارے پاس weekly daily time frame کے اندر وہ ایک ہے 2360 دوسرا یہی structure جو اس نے friday کو test کی اور یہاں سے sport لئی ہے 2410 کا یہاں پر دیکھیں daily کے اندر break off structure ہوا تھا یہ structure توڑا تھا اور friday کو بھی اس نے اسی structure سے support لیا اچھا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنے main time frame کے اپر چونکہ ہے 4 hour کا اور اس سے پہلے ایک چیز رہے گی daily کے اندر بھی ایک trend line بن رہی ہے جس کو ہم draw کر لیتے ہیں یہاں سے ہی trend line بننا شروع ہوئی ہے اور اور یہ trend line کے لئے normally یہ rule ہوتا ہے کہ اگر اچھی trend line جو ہے وہ 25 to 30 ڈگری سے لے کے 45 ڈگری کے درمیان ہونے چاہیے نہ اسے زیادہ low ہو نہ اسے زیادہ high ہو اب ہم آ جاتے ہیں 4 hour کے 4 hour کے ادر ایک چیز ہو اور دیکھیں کہ یہ فریڈے کو ایک ڈوجی بنی تھی ultra high volume کے ساتھ تو یہ بھی اس چیز کا major ایک sign ہے کہ یہاں سے دیکھیں ریورس ہوئے تو اس طرح کے جب پیٹرن بنے تو ان کو پھر بندہ ایک پھر بیک ٹیسٹ کر کے اس کی validation مل جاتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھی ڈوجی بنی تھی 4 hour کے اوپر لیکن اس کا volume پشلی candle سے کم تھا یہاں پر جو ڈوجی بنی ہے اس کا volume پشلی candle سے زیادہ ہے تو نیکس ٹائم ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایسی 4 hour کی candle دیکھیں جس کا volume جو ہے وہ پشلی 4 hour ایسی 4 hour کے اندر ڈوجی دیکھیں اس کا volume پشلی candle سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اچھا موو مل سکتا ہے ایک دو پشلی دیکھ بھی لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے سوری ڈیلی پہ اب یہ دیکھیں یہ ڈیلی پہ ڈوجی بنی اس کا volume پشلی candle بولیش تھی لیکن اس کا volume کم تھا اس کا volume زیادہ تھا تو یہ اس نے ڈیلی کے اوپر تھرسٹیو کی بتایا تھا کہ سیل بن سکتی ہے اس نے فیک آؤٹ دیا لیکویٹی گرائب کیا اور اس کے بعد نیچے سے بھی لیکویٹی گرائب کر لیا اس کے بعد کوئی اور ایسی ایک دو جی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ بھی ایک دو جی بنی تھی لیکن اس کا volume آلماد پشلی کینڈل کے برابر تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا volume پشلی کینڈل سے زیادہ ہے اس کے بعد دوبارہ وہی لیکویٹی بھی ہوا اور پھر گئے گی تو یہ اب آپ نے معنی میں لکھنا ہے کہ جب بھی یہ دو جی بنے ہائی والیم کے ساتھ تو اس کے بعد یہ ایک دفعہ لیکویٹی سویپ کرتی ہے اور اس کے بعد یہ نیچے گر جاتی ہے اب آ جاتے ہیں ہمارا مین جو ٹائم فریم ہے فور آور کا تو اس کے پرش ہمارے پاس کی لیولز پہلے ان کو ڈراؤ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں ایک ہمارے پاس لیول لیچے سے کرتے ہیں ڈراؤ بس پچھلا ایک مہینہ کافی ہے یہ لیول ہو گیا ڈبل ڈائن ڈو اس کے بعد ہمارے پاس یہ لیول ہو گیا ہے ڈھری 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 ڈھور کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ڈراؤ کریں وہ پانٹ ڈالر سے نیچے گئی ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر ٹیسٹنگ ری ٹیسٹنگ کے دوران آپ کو زیادہ مسئلہ نہ ہو یہ ایک ہمارے پاس اور جانب بنا ہے اس کے بعد یہی سیم جانب اندر ہو گیا اس کے بعد یہ ایک جانب بنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس زون بنا ہے اگلا یہ اس کے بعد ہمارے پاس بنا ہے یہی جو کل والا زون تھا اس کے بعد کوئی اور زون ہمارے پاس امپورٹنٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہے ریسیٹ ٹائنس کے اندر ٹھیک ہو گیا کوئی اور ٹرینڈ لائن بھی ہمارے پاس نہیں ہے اب آجاتے ہیں سیمپل ہم اپنے ٹائم فریم کے اندر ٹھرٹی منٹ جس کے اندر ہم ٹرینڈ کرتے ہیں اب نیکس ویٹ کا ہمارا سیٹ اپ کیا ہوگا سیمپل سا سیٹ اپ ہوگا کوشش کیا کریں چیزوں کو سیمپل رکھنے کی کیونکہ ٹرینڈ لینے کے بعد اور اس دوران اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہیں ایون ٹرینڈ لینے کے بعد بھی تو آپ انٹری اور ایکزٹ کے سیٹ اپ کو یتنا سیمپل رکھیں گے اتنا ہی بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو نیکس ویک میں ہمارا کیا ہے کہ یہاں پر ہم فیلال کچھ نہیں لیں گے یہ ہماری فور آور کی تھوڑی سی یہاں پر ہو جائے گی اب ٹھیک ہے تو نیکس ویک کا ہمارا سیٹ اپ ہوگا سیمپل سا کہ پرائیس اگر آتی ہے ہماری یہاں سے ری ٹریس ہو کے ٹو فور ٹو فور اس لن کے اندر ٹو فور ٹو فور سے ٹو فور ڈبل ٹو تک کے اندر ٹھیک ہے تو ہم اس کا ویٹ کریں گے یہاں سے کوئی بائی کا سیٹ اپ لنے کا سپورٹ لنے کا گرین کیڈل جیسے یہ بنی تھی ٹھیک ہے جیسے پرائیس یہاں سے اٹھتی ہے تو ہم یہاں سے بائی لے لیں گے ٹی پی ہماری ایک ہوگی یہ ٹو فور ٹو فور اور دوسرا جو لا پریویس سننگ آیا ہے ٹو فور سیون سری ٹھیک ہے ان کیس اگر یہاں سے سپورٹ لیتی ہے تو ہماری ایک ٹی پی ہوگی یہ والا آرڈر بلاک اور دوسری ٹی پی ہوگی ہماری پریویس ریجیکشن لیول ٹھیک ہوگیا اگر یہ یہاں سے توڑ دیتی ہے اس لیول کو تو پہلی ٹی پی ہوگی ہماری ٹو فور ون تھری یہ جو ٹرینڈ لائن ہے دوسری ٹی پی ہماری ہوگی اگر یہ یہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے تو ہماری ٹی پی ہوگی اس کے بعد یہ ہمارا سیمپل کرنٹ ویک کا سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے اور پھر ہر زون سے اگر اس زون سے سپورٹ لیتی ہے تو ہماری ٹی پی یہ ہوگی ٹو فور چرینڈ ٹو فور فائی فور اور ٹو فور سیون تری اگر اگر یہاں سے سپورٹ لیتی ہے تو ہر زون میں ہماری سپورٹ یہ ہی سیٹ اپ ہوگا یہ ہماری در سے سپورٹ لیتی ہے تو ٹی پی ہوگی ٹو فور ون پور اور ٹو فور ٹو ون ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اس زون کو توڑ کے اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے نیچے سے آکے تو پھر یہی والا سیچوشن ویلیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر اس زون کو توڑ کے نیچے آتی ہے تو پھر ہماری ٹی پی ہوگی ٹو تھری سکس تری اور اگر یہاں سے سپورٹ لیتی ہے تو دوبارہ ٹی پی ہوگی ٹو تھری ڈائن سیڈو پھر اس زون کے اندر جب آئے گی تو آپ نے رکھ جانا پھر اس زون کو جب توڑے تو دوبارہ آپ نے یہاں سے انٹری لے لینے نہیں ہے اور پھر یہاں سائیکل آپ کا چل پڑے گا اس طرح سے اگر یہ والا زون بھی توڑ دیتی تو پھر ٹی پی ہوگی ہماری ٹو تھری فور ون ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کے پر سارا یہ جو سیٹ اپ ہے نیچے پورے ا کرنے میں بہت آصان ہوتا ہی کہ یہاں سے بھائی کر لو یہ آہاں سے سیل کر لو یہ توڑے تو بائی کر لو یہ توڑے تو سال کر لو لیکن پریکٹیکلی کرنا اس کو کس طرح ہے تو اس کے لیے میں اپنا پچھلے ویگ کا سیلٹ دکھاتا ہوں سیم زون کے ساتھ سیم لیول کے ساتھ یہی لیول جو آپ نے اس ویگ کے درو کیے کمیم ویگ کے لیے ان کے لیے پچھلے ویگ کا سیلٹ دیکھ لیتے ہیں پچھلے ویگ بار کیٹ یہاں پر کلوز ہوئی تھی اگر پرائیس اس کے اوپر کلوز ہوتی ہے تو بائی لینی ہے ٹی پی یہ رکھنی ہے ٹھیک ہے اگر اس کے لیچے کلوز ہوتی ہے تو اس کو سیل لینی ہے اور ٹی پی جو ہے وہ پہلے ٹرینڈ لائن ہے ٹی پی میں سے جو بھی پہلے آ رہی ہو میں اس کو کسیڈر کرتا ہوں اور پرسنلی میں اپنے ٹیڈ کو داڑھ ڈالر کے اوپر کاٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیٹس لیول آگیا اگر یہ والا لیول توڑتی ہے تو یہ ٹی پی ہوگی اور یہاں سے سپورٹ لیتی ہے تو ایک ٹی پی ہماری یہ ہوگی اور دوسری ٹی پی ہماری یہ ہوگی ٹھیک ہوگیا اگر یہ والا لیول توڑتی ہے پرائیس یہاں سے اوپر اٹھتی ہے تو ہماری ٹی پی ہوگی یہ ہے اور اگر یہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے تو ہماری ٹی پی دوبارہ ہوگی یہ ہے اگر اس لیول کو توڑ کے اوپر جاتی ہے تو ٹی پی ہوگی یہ ہے اور اس لیول سے اگر دوبارہ ریجیکٹ ہوتی ہے تو ٹی پی ہوگی یہ اور اگر اس لیول کے اوپر جاتی ہے تو پھر نیکس ہمارے پاس کوئی نیا لیول نہیں ہے پھر ہم ویٹ کریں گے لیول کے بڑھنے ہی کا جیسے یہ ورا لیول ہمارے پاس نیا بنا تھا دو تین افتے پہلے ٹھیک ہو گیا اب دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں منڈے کو پرائس کھولی پرائس اس کے اوپر ہم نے یہاں سے لیلی بائے ری ٹیسٹنگ کے اوپر پرائس آتے جاتا اوپر گئی پھر اس نے ری ٹیسٹ کیا اور یہاں سے ہم نے لیلی فرض کر لیں بائے بلکہ لیلی تھی بائے ٹھیک ہے ٹو تری نائن فائیو یہ ٹو فور ڈیرو ٹو تک گیا اس کے بعد ریجک ہی اب ہمارے رول کیا ہے کہ جیسے ہی اب ہم نے لیول پر لیلی نہیں ہے بائے کوشش کرنی ہے کہ لیول کے بالکل اوپر لائے گئی اوپر بائے لیں یا ایک کا ڈالر اوپر لے لیں کیا جاتر وہ جب دی ٹیسٹنگ کے لیلی آتی ہے اور سٹاپلاس کیا ہے ہمارا ٹی پی ہم لگا رہتے ہیں میں ہمیں دس ڈالر کی ٹی پی لگاتا ہوں ٹھیک ہے یہ سب بندے جو میرے ساتھ کرتے ہونے پتہ ہیں آپ نے ٹی پی نیکس لیول کی لگانی ہے یا آپ نے بھی دس ڈالر کی لگانی ہے وہ آپ کی مرضی ہے سٹاپلاس جو ہے وہ نارمالی میں ہاتھ میں رکھتا وہ سمپل کیا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کندل کلوز ہوئی تو سیل ہے میں بائے کلوز کر کے سیل لے لے بائے کلوز کر کے سیل ہے اب یہ چوبیس تئیس چورانوے تئیس پچانوے کر لیں تئیس پچانوے پہ بائے لیں یہ اس کا سٹاپلاس ہٹ ہو گیا تئیس اٹھاسی کے اوپر تئیس اٹھاسی کے اوپر جیسے ہی ہوئی تو میں نے اس کی سیل لے لی جیسے نیچے کلوز کیے میں ایک سیل وہاں سے لے لیں دوسری سیل میں تیسٹک دی تیسٹک پہ لیتا ہوں تیسٹک میں یہاں سے ریجیکشن ہوئی دوبارہ یہاں سے یہ تمہارا لیول ہے دوبارہ جب یہاں سے ریجیکشن ہوئی تو میں نے ایک اور سیل لے لینے یہ ڈبل ٹاپ بھی بند گیا میری ڈی پی ہے تئیسٹ 2384 اس کے بعد 2370 تک گیا تھا میں 2384 پہ اپجٹ کر گیا تھا اگر یہیسی ترینڈ لائن توڑے آپ نے یہاں سے بائے لے لینے جیسا یہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ اگر یہ دون پہ آتی تو میں اس دون سے بائے لیتا ہوں یہ ٹارگٹ ہمارا ہیٹ ہو گیا ٹھیک ہے دو ٹارگٹ ہمارے ہیٹ ہو گیا ایک ایسل ہیٹ ہو گیا کتنے ڈالر کا تئیس پچانوے اور اٹھاسی سارٹ ڈالر کا ایسل ہیٹ ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہماری ٹی پی ہیٹ ہو گیا اب یہ ایک دفعہ لیول اوپر آیا ہے ریجیکٹ ہو گیا ملچے کلوزنگ دی اگر ہم سیل لیتے بھی ہیں تو وہ آگے اس نے جیسے ہی ٹرین لین سے سپورٹ لی اب یہاں سے ہم لوگ سیل نہیں لیں گے کیونکہ یہ دیکھیں یہ ساتھ پہ ٹرین لین ہے ٹرین لین کے نیچے کلوز ہوتی ہی تو وہ ہم نے سیل لینی تھی اب یہاں سے ہم نے دوبارہ بائے لینی ہے تیس چھ ایسی سے ٹرین لین کی اور دوسری بائے ہم لیں گے اگر یہ اس لیول کو توڑتا ہے اس لیول کو جیسے ہائے والم کے ساتھ توڑا تو ہم نے ادھر سے دوبارہ بائے لے لی ٹھیک ہو گیا اور دونو کی جو iets تی پی ہے وہ requirements ریول ہو گئی یہ خوام رابط اکافه جیسے اس کے پر کلوز ہی ہم نے یہاں سے بائے لی ایک بائے میں کینڈل کلوز ہوتی ہی لے لیتا ہوں دوسری بائے میں کینڈل کی تیسٹنگ دی تیسٹنگ کے پر لیتا ہوں اسی طرح ایک سیل میں کینڈل کے نیچے奇ود ہوتی ہی لے لیتا ہوں ایک اینٹری یہاں سے لگی تھی اور اینٹری یہاں سے لگی اس کی ٹیٹ بھی ہٹ ہوگیا اگلے جون کی بات آجیں اس والے ہی یہ والا سنیریوں ، اے اس سنیریوں پہ آجائیں اب اس سنیریوں پہ آجائیں اسی جہاں سے لیوم سا ریجیکٹ ہوئی میں نے مروری سال لے لی چھوٹی چھوٹی چھوٹس پر میں کمھر کرتے ہیں پچیس پر چار ڈاللر کا لاز ہوا اس کے بعد دوبارہ یہ نیچے پچیس پر میں میں نے خوش دے لی چھوٹی 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 اپنیو کا پر کردیا پھر پھر چھوٹس پر کامیر کر دیتا ہے تو یہ چھوٹے 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 سٹا پائے دیتے ہیں یہ آپ کو لیول کے اوپر ہوتے ہیں اب ہوتا گیا ہے کہ ناربل ہی فائکال جی ہے کہ ہم ویسے بھی ہر وقت چھوٹی چھوٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں جب مارکیٹ کام فرلی ڈیٹ ہوتے ہیں لیکن ویدہ وٹنی دوریز کار رہے ہوتے ہیں اس طرح شیاب کرنے سے آپ کا سسٹمیٹک ہو جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی یہ کیٹل جہاں پر اوپر کلوز ہوئی میں نے چوبیس ستائیس پر بائے لے لی ٹارگٹ میرا تو 10 ڈالن ہوتا ہے ویسے اس طرح سے 2374 تھا اور یہ ٹی پی جو ہے وہ آپ کی ہٹ ہوگی اس کے بعد یہاں سے آپ نے جیسے ہی ریجیکٹ ہوئی آپ نے یہاں سے یا دوبارہ آگلی کینڈل سے سیل لے لی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے ٹی پی ہوگا یہ 11 ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح zone to zone چلتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا hold تو کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کا جو profits ہیں وہ بھی اچھے ہو جاتے ہیں اور losses بھی manage ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا آگیا ہے نیکسٹ جو ہے نیکسٹ ویکہ بھی اسی طرح یہ اب یہ پرائیس یہاں پر کھڑی ہے یہاں پر ہم پوچھ نہیں کریں گے اگر جنہوں نے یہاں سے بائے لی تھی میں نے لی تھی میں نے پینتیس کے اوپر کاٹ دی تھی اب دوبارہ میں ویٹ کروں گا پرائیس کا یہاں تو دوبارہ چوبیس چوبیس میں آنے کا وہاں سے ریجیکٹ ہو وہاں سے سپورٹ لیتی ہے تو میں بائے کر لوں گا وہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے کہ نیچے کلوز ہوتی ہے تو میں سیل کر لوں گا اوپر جائے گی تو میں بائے کر لوں گا اور اوپر یہاں پر جائے گی ریجیکٹ ہوگی تو میں یہاں سے دوبارہ سیل لے لوں گا اس کے اوپر کلوز ہوگی تو بائے لے لوں گا یہ توڑ کے نیچے کلوز ہوتی ہے تو یہاں سے سیل لے لوں گا پہلی ٹی پی ہوگی یہ ترنائن سے سپورٹ لیتی ہے تو یہاں سے بائے لیں گے پہلی TP ہوگی ہے یہ توڑ کے اوپر آئے گی تو یہ والا cycle active ہو جائے گا ترنلائل سے reject ہوتی ہے تو یہاں پہ لے لیں کہ sell پہلی TP ہوگی ہے یہاں سے score لیتی ہے تو یہ والے دو level active ہو جائیں گے یہاں سے reject ہوتی ہے تو یہ والے دو level reject ہو جائیں گے اب اس دوران یہ fluctuation کر سکتے ہیں یہ ترہا سمپل نہیں ہوا جیسے یہ دیکھیں جیسے یہ یہاں پر اس نے ایک دو دفعہ fluctuate کی ہے تو یہ والی liquidity آپ کو دینی پڑے گی تو آپ کو lot size اس طرح کا رکھنا ہے کہ یہ ایک دو چھوٹے چھوٹے stop losses جو ہے وہ آپ hold کر سکیں ٹھیک ہے اور یہ داربل ہی ہم سب اس طرح کی tradeیں لیتے ہیں کہ ہم جس کے اندر trade لیتے ہیں وہ opposite side موو ہو جاتی ہے پھر ہم close کر کے دوسری لیتے ہیں پھر opposite side موو ہو جاتی ہے پھر ہم close کر کے دوسری لیتے ہیں لیکن اس طرح سے کوئی system نہیں ہوتا وہ ہم randomly کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا system defined ہوگا اور یہ آپ کو اچھی position دیتے گا ہمیشہ ایک لیول سے دوسری لیول تک مرکید جاتی ہی جاتی ہے لیکن میرا پر صلی اللہ یہ ہے کہ میں 10 ڈالر پہ close کر دیتا ہوں لیکن اب آہستہ 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 انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ لیول تو لیول ایک trade جو ہے وہ نیکس لیول تک جو ہے وہ hold کروں تو آج کے لیے اتنا ہی تھا کوئی بھی چیز فردر پوچھنے ہوتا آپ کمیٹر مینشن کر سکتے ہیں اللہ حافظ لہذا موسیقی